بسم اللہ الرحمن الرحیم کسٹم اینٹی سمگلن ٹیم نے ایدراباد کے قریب ٹنڈو آدم روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ٹرک پر چھاپا مار کر کروڑو روپے مالیت کی منشاعت برامت کر کے ٹرک کو تہویل میں لے لیا ہے جبکہ میک مائے کسٹم کے اسسسٹنٹ کلیکٹر مومن مل نے میڈیا کو بتایا کہ برامت کی جانے والی منشاعت میں ایک سو بیس کلو گرام افیون بھی شامل ہے اسسسٹنٹ کلیکٹر کا کہنا تھا کہ ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار انہیں میں کامیاب ہو گئے ہیں کسٹم مقام کے مطابق نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ ترج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ٹیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدر آباد حیدر آباد سے رپورٹ کر رہے تھے عاشق حسین آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے مالکن کا آپ کو بتائیں کہ زلہ مالکن میں خاتون کا قتل ہوا وصریحالہ خائبر پختون خان نے نوٹس لے لیا ہے پیدر پے قتل کی وارداتوں پر عوام نے تشویش کا اصحار کیا ہے تفصیلات بتائیں گے مالکن سے ابو آمیر اپنی اس رپورٹ میں زلہ مالکن میں امن و مان کی بھی گلتی صورتحال نے عوام کو تشویش میں مفتلاک کر دیا ہے دن دہارے پہ در پے قتل کی وارداتوں نے مالکن انتظامیہ کی کرگردگی پر سبلات اٹھا دیئے ہیں کچھ دن پہلے ایک پشاور میں پر اس کام پرس بھی دیا تھا کہ ان کے زندگی کو خطرہ ہے لیکن یہ میرا خیال میں زلی انتظامیہ کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اگر انتظامیہ ان کو جو ہے نا مالکن میں آپ دونوں تحصیلوں میں دیکھیں تو امن و مان کی صورتحال بہت افتر ہوتا جا رہا ہے روزانہ کی اگر نہیں ہے تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی قتل کی واردات ہوتی رہتی ہے مالکن زلہ میں پیدر پہ قتل کی واردات کے بعد قتل ہونی والی شیبہ گل اور اس کے والد کے دوہرے قتل کا نورڈس وزیر علیہ محمود خان نے لیا ہے غتلین کی بہن اور بائی کا کہنا ہے کہ قاتل ایک نہیں تھا ان کی تعداد زیادہ ہیں ابو امیر روز نیوز مالکن مالکن سے ابو امیر کی ریپورٹ آپ نے دیکھی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمن پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن سردار آفتاب اکبر کا چار کروڑ کی لاغت سے ٹوٹی بند تعلیٰ شریف کارپٹ روڈ کا افتتہ صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز لطیفال گروپ کے سربراہ سردار نجف حمید نے خصوص شرکت کی تفصیلات بتا رہے ہیں چکوال سے محمد خان آقل اپنی اس ریپورٹ میں صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان امیران خان کو اس وقت ملک کی باغ دور سماننا پڑی جب ملک نیوالیہ پن کا شکار تھا امیران خان نے جس انداز میں ملکی مفاد میں تلق فیصلے کی تاریخ نہیں نے سنیاری عروب سے لکھا ہے وہ چیرمن پنجاب ایڈوکیشن فرنیشن صدار آفتاب اکبر خان کی طرف سے ٹوٹی بند تا علاوہ شریف چار کروڑ کی لاغت سے کارپٹ روڑ کی افتتائی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا اتمام چیرمن یونیکوصل بیگار چودری اسرار راجہ سلمہ لیانے دری دن کیا تھا سباسلامہ چیرمن چودری اسرار نے پیش کیا راجہ عاشق حسین علاقائی مسائل پر تفسیلی روشنی ڈالی اس موقع پر پی سید کمرو لاکشاہ نے اپنی خطاب میں سردار آفتاب اکبر کی مکمل امہیک کا اعلان کیا چیرمن پنجاب ایڈوکیشن فرنیشن سردار آفتاب اکبر خان نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ علاوہ شریف کی سڑکی اتصال سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میرے حلقے میں جو تعمیر و ترقیقے باب روشن ہوئے ہیں دارہ حقیقت وہ عوام کا حق ہے جس انداز میں مجھے عوام نے منتخب کر سردار آفتاب اکبر خان نے مزید بتایا کہ لتیفال گروپ نہ صرف دلچکوال بلکہ پورے پاکستان کی آن اور شان ہے لتیفال گروپ کے سرپراد سردار نجف عمید نے اپنے خطاب میں کہا کہ علاوہ شریف میں ہمارا روانی رشتہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ سردار آفتاب اکبر خان ہفتے میں دو مرتبہ اپنے علکے میں موجود راہ کری تاکہ زیادہ زیادہ عوام کی خدمت ہو سکے سردار آفتاب اکبر خان سردار نجف عمید کے امرار ٹوٹی بن پہنچے دو عوامنے والے آنا انداز میں ان کا استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور دوڑ کی تھاپ پر کارکون رقص کرتے رہے جن اہم شکتیات نے شرکت کی ان میں چیرمند دخات و شرکومیٹی پیٹ باولا سابق وائی چیرمند دلہ کونسل چودری خرشید بیک سردار ناجی خان چیرمند اللہ سردار آرف خان راجہ سکندر خان چودری تارک کرسال سردار عبیب خان کو چودریان ملک کشنف کرنر کار سابقہ کونسل ڈاکٹر درش عزیب سیکٹری جنرل پی ٹی آئی ملک علامور ملک کشنف حبیب کرنر کار اور دیگر بڑی تعداد میں منتخب بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آقل روز جیو چکوال سیح شاج جیونا ڈبل کارپٹ روڈ کا سنگیبنی آت رکھ دیا ہے رائے تیمور حیات بٹی کا منڈی شاج جیونا آمد پر عوام نے ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے ایکسین جھنگ اسل شاہین نے روڈ کے حوالے سے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی اور رائے تیمور نے دہی مرکز صحت شاج جیونا میں ٹراما سینٹر اور ایمبولنس کا بھی افتتا کیا جبکہ ریسکیو وان ون ٹو ٹو منڈی شاج جیونا کا سنگے بنیاد بھی رکھا اس موقع پر رائے تیمور حیات کا کہنا تھا کہ جس پیار محبت سے حلقے کی عوام نے مجھے کامیات کرایا ہے ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور وعدے بھی پورے کروں گا آگے بڑھیں گے روک کریں گے ساہیوال کا آپ کو بتائیں کہ کمیشنر ساہیوال علی بہادر قالزی نے عوامی ریونیو خدمت کا جاہی میں شرکت کی سبزی و غلہ منڈی لینڈ ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا ساہیوال کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے مطالقہ اداروں کے افسران کو ہدایات جاری کی عوامی خدمت کا جاہی میں ساہیوال کی طرف سے درست کی ریکارڈ فرد انتقالات کے اچراز سمیت دیگر ریونیو معاملات بارے مسائل کی نشان دہی کی گئی جس پر کمیشنر ساہیوال نے عوامی مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے کمیشنر ساہیوال انڈسٹک ہسپتال بناہ کا درگاہ بابا فرید کا بھی دورہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساہیوال علی بہادر قاضی نے کہا کہ پھلوں اور سبزیوں سمیت تمام اجناس کے انعلامی کی مسلسل مانیٹرنگ اور پرائز مجسریٹ کی طرف سے مقرر کردار نرخوں پر سختی سے عمل درامت انتہائی اہم ہے حکومت بلوچ اسلام کے تعلیمی امرجنسی کے دعوے صرف دعوے ہی رہے حکومتی ادم توجہ ہی کے بعد سبی کے علاقے لہڑی میں قائم گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سہولیات سے محروم ہے تفصیلات بتائیں گے سبی سے تاہر عباس اپنی اس رپورٹ میں محکمہ تعلیم کی ادم توجہ سبی کے علاقے لہڑی میں قائم گورنمنٹ گرلز ہائی سکول تنیا سہولیات سے محروم گرلز سکول کی نہ تو چار دیواری ہے اور نہ ہی طالبات اور ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر میسر ہے سکول کی چتیں اور فرس ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سکول کی چار دیواری طالبات اور ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہ ہونا تعلیمی امرجنسی کے دعوے داروں کی کارکردگی پر سوالیا نشان ہے گرلز سکول ہے گرلز سکول بنیاد سہولیات سے محروم ہے نمبر ایک نہ چار دیواری ہے نہ یہاں بجلی ہے نہ پانی کی سہولت ہے اور نہ ہی یہاں پر واشروم ہے اگر بیسک فیسلیٹیز اویلیبل نہیں ہوں گی تو تعلیم کس طرح چل سکے گی صوبے میں تعلیمی امرجنسی کے باوجود سبی کے علاقے لیڈی کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول دنیا آج بھی بے شمار مسائل سے دوچار ہے جس کی وجہ سے طالبات اور اسادزہ شدید پریشانی کا شکار ہے گرلز ہائی سکول دنیا میں طالبات کے لیے واشروم تک میسر نہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کچھ سال قبل بننے والی سکول کی امارت تحال مکمل نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اسادزہ اور طالبات شدید پریشانی سے دوچار ہیں اس میں جو ہے نا رنگ کا مسئلہ ہے کھرکیوں کا ہے اللہ تو یہ چارتیواری کا مسئلہ ہے میں سیکرٹری تعلیم وزیر اعلیٰ جو بھی موقع ہیں ان سے جو توسسے سے ٹچ ہیں بھلوستان ذہن میں ان سے یہی رکھت کر رہا کہ بھائی آپ خدا رہا آپ اس پر جو انہیں توجہ دیں علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گرلز ہائی سکول تنیا میں سہولیات کے فقدان کا نوٹس لے کر اسکول میں طالبات اور اسادزہ کو سہولیات فرام کی جائیں تاکہ تنیا کی طالبات تعلیمی زیور سے آراستہ ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس روز نیوز سے بھی روز نگر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں ویہاڑی کا اور آپ کو بتائیں کہ ایوان سنت و تجارت ویہاڑی کے نو منتخب عدداران کی حل برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا بزنس کمیونٹی کی ترقی کے لیے چیمبر آف کامرس کی کردار کو ہمیشہ سراہا گیا ہے اور یہ کردار ہمیشہ اہم رہا ہے نئے منتخب ہونے والے صدر ویہاڑی چیمبر آف کامرس نے ویہاڑی کے کاروباری افراد کے لیے اہم اخدامات کا عیادہ کیا تفصیلات بتائیں گے ویہاڑی سے ہاشم سلطان اپنی اس ریپورٹ میں ویہاڑی چیمبر آف کامرس انڈسٹری دی تقریب میں حل برداری نو منتخب صدر شیخ نئیم پاشا سمیت دیگر عدداروں نے اپنا حل بھو اٹھایا نو منتخب عدداران میں سابق نیب صدر فرنڈریشن آل پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری زہد قبال چودری نے حلف لیا اس موقع پر جنرل سیکٹری کشید انور بھی مجود تھے اس موقع پر جن نو منتخب عدد تداروں نے حلف ٹھایا ان میں شیخ محمد نیم پاشا صدر شاہد حسین سینئر نیب صدر سعود احمد شاہد چودری حسیب نیب صدر فانڈر میمبر سابق صدر ویہاڑی چیمبر آف کامرس حافظ محمود احمد شاہد نے کہا جس میں ہماری ڈسٹرک ویہاڑی کی ترقی ہماری بزنس کمیونٹی کی ترقی انڈسٹریلائزیشن اور کمرشلائزیشن شامل ہیں تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہمارے نئی آنے والے ایجیکٹر ممبرز اور جو ہمارے پریزنٹ نئے آئے ہیں نئی پاشا صاحب وہ اس تمام پچھلی جتنی کاؤپشن ان کو لے کے آگے چلیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق نئے صدر فونڈیشن آل پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹریزاد بل چوزنی نے کہا کہ اور ویہاڑی چیمبر آف کامرس نے انتہائی مختصر مدت میں حقیقی معنیوں میں ویہاڑی کی بزنس کمیونٹی سنتکاروں اور تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک نمائی مقام حاصل کیا ہے اس میں میں اس کے تمام ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں نمائندگی صدر ویہاڑی چیمبر آف کامرس شیخ نئیم پاشا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ویہاڑی انڈسٹریل سٹیٹ کے حوالے سے یا ویہاڑی میں ٹیڈ آفز کی سکیموں کے حوالے سے یا سمیڈا کی سکیموں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوراظم ہیں اور یہ میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی گورنمنٹ لیول پر یا اداروں کے لیول پر کی جائے تو اس ایکٹیویٹی میں بھرپور حصہ لیں ویہاڑی چیمبر کے نومت کو اداروں نے بزنس کمیونٹی کے لیے ترقی کے لیے پروزم ہیں کیمرمن شفیق بٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی